لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم نے حضرت حر بن یزید کے بارے میں بات کی تو ایک سوال پیدا ہو گیا کہ حر بن یزید آخر کون ہے تو آئیے حر بن یزید کے بارے میں کچھ آپ کو ایسی معلومات دیتا ہوں جو ان کی اس زندگی سے متعلق ہے جو میدان کربلا سے پہلے گزری یہ حر بن یزید کا یزید سے کوئی تعلق نہیں یزید عرب میں ایک نام ہے جو بڑا مشہور تھا لوگ رکھتے تھے لیکن اس بدبخت کی وجہ سے اب لوگ اس میں عار سمجھتے ہیں کہ اس نام کو رکھیں یزید حر کے والد ہیں اور یزید ناجیہ کے بیٹے ہیں تو اس طرح حر کا نصب ہوا حر بن یزید بن ناجیہ اور ناجیہ جو ہیں وہ قعنب کے بیٹے ہیں اور قعنب جو ہیں وہ عطاب کے بیٹے ہیں اور عطاب حرمی کے بیٹے ہیں وہ ریاح کے بیٹے ہیں اسی لئے مختصرا ان کو کیا کہا جاتا تھا حر بن یزید ریاحی ریاحی اور حر کے درمیان چھے لوگ ہیں ریاحی کو ملا کے تو حر بن یزید بن ناجیہ بن قعنب بن عطاب بن حرمی بن ریاح اور ریاح بیٹے ہیں یربوع کے جو بیٹے ہیں حنزلہ کے جو بیٹے ہیں مالک کے جو بیٹے ہیں زید منات کے اور جو بیٹے ہیں تمیم کے تو ان کو جو دوسری نسبت دی جاتی ہے وہ ہے تمیمی کی تو ریاح کے پانچ پشتوں کے اوپر تمیم ہیں تو اسی لئے حر بن یزید ریاحی تمیمی تو ریاحی اور تمیمی دونوں استعمال کیا جاتے ہیں وضاحت کے لئے تو یہ خاندان عرب میں قدیمی عزت کا مالک شخص عطاب جو حر کی چوتھی پشت ہیں یعنی حر بن یزید بن ناجیہ بن قعنب بن عطاب تو حر کے دادا کے دادا چوتھی پشت تو عطاب جو حر کی چوتھی پشت میں ہیں یہ نعمان بن منظر جو مالک حیرہ تھا حیرہ کے بارے میں میں نے آپ کو سیرت النبوی میں بتایا تھا کہ یہ بارڈرنگ سٹی تھا بیٹوین روم اور پرزن ایمپائر فارس کی ایمپائر اور روم کی جو ویزنٹین ایمپائر تھی اس کے سرحدی علاقوں میں تھا اور وہاں پر نعمان بن منظر یہ بادشاہ تھا حاکم تھا تو نعمان بن منظر کے خاص لوگوں میں یہ شخص تھے کون؟ عطاب بن حرمی جو حر بن یزید سے چار پشت پر ہے تو عطاب کے دو بیٹے تھے ایک قعس اور ایک قعنب باپ کے انتقال کے بعد یہ منصب قعس کو حاصل ہوا بنی شیبان نے اس سے منازعت کی جس کے نتیجے میں یوم التحفہ کی خوریز جنگ واقع ہوئی قعس کے سلسلے میں اخوز شائر ایک صحابی تھے جن کا نام و نصب زید بن عمر بن قعس بن عطاب تھا طبقے کے لحاظ سے وہ حر کے باپ یزید کے چچا زاد بھائی اور حر کے رشتے کے چاچا ہوتے ہیں بارالحر جو ہے وہ کوفے کے روسامے سے تھے اور ابن زیاد کی فوج میں افسر کی حیثیت رکھتے تھے تو قادسیہ کی فوج جو ناکہ بندی کے لیے تینات تھی اس میں یہ بھی داخل تھے اس کے بعد ان کا امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے بھیجا جانا امام علیہ السلام کا ان کی تمام فوج کو شدت سے پیاسا دیکھ کر اپنے ساتھ کا کل پانی پلانا اور امام علیہ السلام سے ان کی گفتگو کا ہونا ان تمام چیزوں کو میں آپ کے ساتھ مختصرا شیئر کر چکا اب اس زمن میں کچھ اور باتیں جو میں پچھلے درس میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا وہ اچ درس میں شامل کروں گا تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حر بن یزید ریاحی کو ابن زیاد نے حضرت امام حسین کو روکنے کے لیے بھیجا تھا تو امام حسین کا قافلہ مکہ سے نکلتا ہوا مختلف مقامات سے ہوتا ہوا جب زمین حشم کے مقام پر پہنچا تو آپ کا سامنا ابن زیاد کے سپے سالار حر بن یزید سے ہوا اس نے آپ کو کھیرے میں لے لیا اور آنے کی وضاحت چاہی امام حسین نے اسے بتایا کہ مجھے کوفے کے لوگوں نے بلایا ہے میں تب ہی آیا ہوں حر نے اس بات کے لیے ثبوت مانگا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ کو کوفے کے لوگوں نے بلایا ہے امام حسین نے اسے کوفیوں کے خطوط کے دو تھیلے منگوا کر دکھائے اور فرمایا میں تو اس وجہ سے آیا ہوں اب اگر تم لوگوں کی رائے بدل چکی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں حر نے آپ کی بات سن کر کہا کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے یعنی واپسی کی راہیں تو بالکل ختم ہیں امام حسین کا خطوطہ اس زمن میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب حر نے تمام دعوتی خطوط دیکھنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی ظاہر نہ کی تب امام حسین نے مقام بیدہ پر خطوطہ دیا جس میں آپ نے مقاسد کی وضاحت کی اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم محرمات الہی کے حلال کرنے والے خدا کا اہد توڑنے والے خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور فیل کے ذریعے سے غیرت کا اظہار نہ کیا تو خدا کا حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے لوگوں خبردار ہو جاؤ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے ملک میں فساد پھیلایا ہے حدود الہی کو معتل کر دیا ہے مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس لیے مجھ کو غیرت میں آنے کا زیادہ حق ہے لشکر حب جو اب آپ کا خدبہ سن چکا تھا اب آگے چلنے کو بیتاب تھا لہٰذا خدبہ ختم ہوتے ہی پھر سے چلنا شروع ہو گیا کچھ دور جا کر راستے میں ترماج بن عدی سے آپ کی ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کو یمن چلنے کی دعوت دی لیکن آپ نے یہ پیشکش شکریہ کے ساتھ ٹال دی امام حسین کا قافلہ اور حر کا لشکر ساتھ ساتھ آگے چلتے رہے جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ سہرائے عرب کی طرف ہو جاتا حر آپ کو روک دیتا اور موڑ کر کوفے کی طرف کر دیتا چلتے چلتے آپ نینوہ پہنچیں مائبن زیاد کے قاسد نے حر کو خط دیا جس میں حکم تھا کہ جو ہی میرا خط تم تک پہنچے خسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں وہ ہیں وہیں روک دو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹی المیدان ہو اور جہاں سبزہ اور پانی وغیرہ کا چشمہ نہ ہو میرا یہ قاسد اس وقت تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ نامعلوم ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے اس کی تم نے حرف بحرف تعمیل کی ہے خور بن یزید نے آپ کو قاسد کی آمد سے آگاہ کیا اور کہا کہ اب آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا بلاخر یہ نفوس یہ سیونٹی ٹو نفوس پر مشتمل مختصر سا قافلہ دو محرم سکسٹی ون ہجری با مطابق دو اکتوبر سکس ہنڈرڈ ایٹی ایسوی کو کربلا کے میدان میں اترا دوسرے ہی روز ابن سعد جو عمر ابن سعد کو حکم ملا کہ تم چھ ہزار سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچو سامنے کتنے لوگ ہیں سیونٹی ٹو اور یہ کتنا بڑا لشکر آرہا ہے چھ ہزار پہلے ہزار ہر کے ساتھ ہے چھ ہزار کا لشکر لے کر وہاں پہنچو حکم کی تعمیل کرتے ہیں ابن سعد وہاں پہنچ گیا لیکن اب چونکہ لڑائی کے خواہش منت آپ نہیں تھے اس لیے پھر سے مذاکرات کی راہیں تلاش کی اور پھر خود امام حسین کے سامنے بھی نہ گئے اور مذاکرات کے لیے قررہ بن سفیان کو بھیجا امام حسین نے قررہ بن سفیان سے کہا کہ اگر تمہیں میرا آنا نا پسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں قررہ بن سفیان نے ابن سعد کو امام حسین کی تجویز بیان کر دی ابن سعد نے تجویز کو پسند کیا اور ابن زیاد کو یہ تجویز لکھ کر بھیج دی لیکن ابن زیاد نے نہ صرف تجویز تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بلکہ ابن سعد کو بھی نرم سست کا اور حکم دیا کہ امام حسین بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دو بہرحال بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو سیرت امام حسین میں پڑھا ہے ہمارا یہاں پر مین ایمفسس جو ہے وہ خر بن یزید کی حیات کو ڈسکس کرنا ہے اسی لیے میں یہیں پر اس سلسلے کو روکتا ہوں کیونکہ اس سے آگے کی جو واقعات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ خر بن یزید جو ہے یہ بہت ہی بہدر سپے سالار خر بن یزید ریاحی کوفے کے ایک بہدر اور دلیر سپے سالار تھے بعض انہیں کوفے کا شجاعترین مرد کہتے تھے اس لقب کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ جان لیا جائے کہ کوفہ ایک فوجی چھاؤنی اور اسلام کا سب سے وہ پہلا قلعہ تھا جو اس زمانے کی سپر پاور سلطنت ایران کے مقابلے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا چنانچہ اس میں ساکن افراد کی زیادہ تر تعداد فوجیوں اور نامور سپے سالاروں کی تھی اور ان نامور سپے سالاروں میں اگر کسی شخص کو بہدر اور دلیر مانا جائے اور جب وہ میدان جنگ میں اکیلا بھی اترے تو اس کے سامنے والے فوج کے لوگ کہیں کہ لگتا یوں ہے کہ کوئی شیر اتر آیا ہے اور جسے شجاعترین کہا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص کتنا دلیر اور بہدر ہوگا اللہ تعالی حرب یزید پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے اور جنت الفردوس میں داخل فرمائے وما علینا إلا البلا